تمام دیکھنے و سننے والے ہماری پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ میں محمد، رزوان، رزا، قوندری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنی اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میری پیاری دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ کاؤفر کا ایک ایسا خاص عمل بتائیں گے کہ آپ ایک بار اس عمل کو کر لینا اس کے بعد اس کا کمال آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھنا میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں اگر آپ گریب ہیں اپنی گریبی سے پریشان ہو چکے ہیں آپ چاہتے ہوں آپ کی گریبی دور ہو جائے گربت دور ہو جائے تنگ دستی دور ہو جائے گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں یا آپ کی چاہت ہے آپ مالدار بن جائیں امیر بن جائیں آپ کا سپنا ہے آپ دولت مند بن جائیں کروڑ پتی بن جائیں آپ کے پاس دھیر ساری مالو دولت آ جائے خوب روپیہ پیسہ آ جائے اگر آپ کرزدار ہیں کرزے میں ہیں کرزوں میں گھرے ہوئے ہیں کرزے تلے دبے ہوئے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ کے تمام کے تمام کرز اتر جائیں سارے کرزے اتر جائیں سارا کرزہ ادا ہو جائے یا آپ کے گھر میں یا آپ کے کاروبار میں آپ کی دکان میں آپ کی بزنس میں یا آپ کی محنت کی کمائی میں برکت نہیں ہے تو آپ کے گھر میں آپ کی کاروبار میں آپ کی بزنس میں آپ کی کمائی میں برکت ہونے لگے آپ خوب محنت کرتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے کمائی میں گھر میں تو انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی یا آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے آپ کو دولت کی حاجت ہے یعنی کی میرے پیارے دوشتوں آپ کا رزق میں برکت نہیں ہے آپ کو پیسوں کا لے کر کوئی پریشانی ہے دولت کو لے کر کوئی بھی مسئلہ ہے تو میرے کہنے سے آپ سب ہی لوگ سورہ اور کوثر کے اس عمل کو کر لیجئے آپ پہ ایک بار یہ عمل کریں پھر آپ اس کا کرشمہ دیکھیں گے اس کا کمال اپنی آنکھوں سے آپ دیکھنا میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں یہ عمل یہ وظیفہ اتنا زیادہ اثر دار ہے کہ آپ پھر اس عمل کو کریں گے تو آپ کو ایک دن میں ہی اس عمل کا کمال دیکھنے کو مل جائے گا آپ کے پاس بشمار مال و دولت آن جائے گی آپ کے پاس مال و دولت ایسی ایسی جگہ سے آئے گی جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہوگا کہ یہاں سے مال و دولت آئے گی بے شک مال و دولت دینے والا صرف اللہ عز و جل ہے اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے نواز دیتا ہے وہ چاہے تو فقیر کو بادشاہ کر دے اور بادشاہ کو فقیر کر دے وہ چاہے تو زمین کے ذریعے آسمان کے ذریعے جیسے چاہے آپ کو عطا کرے اللہ رب العزت کی ذات پر پورا یقین نکھیں اور اس کی رحمت سے امید رکھیں اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ کریں وہ رحیم و کریم ہے بے شک وہی رزاق ہے وہی رزق دینے والا ہے انشاءاللہ وہ آپ کو رزق ضرور اطا فرمائے گا بے شک وہی سارے جہانوں کا پالنے والا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اللہ عز و جل پر پورا بھروسہ رکھنا ہے اللہ کے رحمت سے امید رکھنا ہے اور یہ یقین نہ ہے کہ مالک آپ کو ضرور اطا فرمائے گا اور اس وظیفے پر پورا یقین نکھنا ہے کہ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے میری حاجت ضرور مل جائے گی میری حاجت ضرور پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور آپ کے پاس بے انتہا مال و دولت آ جائے گی تو میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں آپ کو یہ عمل کس طور سے کرنا ہے کب کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے کس دن کرنا ہے ککنے دن کرنا ہے سب کچھ آپ کو جاننے کو سننے کو سمجھنے کو ملے گا آنچ کی اسی ویڈیو میں تو اس لیے آپ اس ویڈیو کو بھول کر بھی ذرا بھی سکپ مت کیجئے گا میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں آج کی اس ویڈیو میں ہم وظیفہ تو جانیں گے لیکن ساتھی ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی پیاری دعا کریں گے ہزاروں اللہ کے بندے اس دعا میں انشاءاللہ شامل رہیں گے تو آپ بھی اس پیاری سی دعا میں ضرور شامل رہیں اور ہر دعا پر آمین ضرور کہیں اور دعا پوری ہونے کے بعد کومنٹ میں بھی آمین ضرور ٹائپ کریں کیونکہ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں سب کی مرادیں پوری ہو جائیں تو آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں اس دعا میں آپ ضرور شامل رہیے اور آمین ضرور کہیں بہت ہی پیاری ویڈیو ہے دعا بھی کریں گے اور وظیفہ بھی جانیں گے تو آئیے ہم لوگ پہلے دعا کر لیتے ہیں آپ سبھی حضرات کم سے کم ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کرشہ مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلہ کے واسطے سیدی سجاد کے صدقے میں ساجد رکھا میں علم حق دے باقر علم حدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غزب راضی ہو قازم اور رضا کے واسطے بحر معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کا رکھ عبد واحد بیریہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے یا الہی ہم سب کو با ایمان دنیا سے اٹھا میرے مولا حضرت احمد رضا کی واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاکار ہیں ملک اچینے ہیں یا رب اپنی گناہوں پر شرمندہ ہے مالک مولا عز و دل ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو اپنے فضل کریمی سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں معاف فرما ہماری ہماری ماں باپ کی پیرو مرشد کی مرشدوں کی بزرگوں کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی سادات کرام کی بے حساب مفرد فرما مالک مولا عز و جل ہم سب کے روزی میں رزق میں علم میں عمل میں صیحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما یا اللہ عز و جل جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما اولادیں عطا فرما جن کی گود خالی ہیں ان کی گود کو بھر دے مالک مولا عز و جل جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا ہم میں سے جن کے والدین ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ عز و جل ان کی بے حساب مفرد فرما مالک مولا عز و جل ہم میں سے جن کے والدین یا حیات ہے مالک مولا عز و جل ان کی خدمت کرنے کی ان کی اطاعت کرنے کی ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عز و جل جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما مولا جو کرز میں گھرے ہوئے ہیں کرز میں گرفتار ہیں کرز تلے تبے ہوئے ہیں مولا ان سب کو غیب سے ساری دنیا کے مسلمانوں میں جو بھی کرز سے پریشانے مولا انہیں غیب سے کرز سے سبق دوشوی عطا فرما یا اللہ عز و جل جتنے بھی میرے بھائی بین بالی ہو چکے ہیں شادی کے لائک ہو چکے ہیں اچھی رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں اسباب نہیں بن رہے انتظامات نہیں ہو رہے ہیں اچھا رشتہ نہیں ملنا یا رشتہ ہو کے جن کا رشتہ کر جا رہا ہے مولا تعالی سب کے لئے نیک سے نیک اچھے سچے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما ان کے شادیوں کے اسباب پیدا فرما میرے مولا عز و جل ہم میں سے جس کے بھی دل میں جو بھی حاجت ہے جس کی جو بھی نیک و جائز مرادیں ہیں مولا تعالی سب کی ہر نیک و جائز مرادوں کو پورا فرما ہم سب کی ہر نیک و جائز تمناوں کو پورا فرما سب کی نیک و جائز خواہشات کو پورا فرما مولا تعالی ہم سب کی حاجتوں کو حضرت الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے صدقے میں قبول ہماری حاجتوں کو پورا فرما ہماری دعاوں کو قبول فرما یا اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاق نصیب فرما مولا تعالی فلسطین کی مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما بیت المقدس کو آزادی عطا فرما ظالموں کو نیست و نابود کر دے یا اللہ عز و جل مسلمانوں کو عروج عطا فرما یا اللہ عز و جل سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سب کو شفاق نصیب فرما جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دعا کے واسطے بندے درے کردے پوری آرزو حربی قصو مجبور کی الہی خیر کردانی بحق شاہ جی لانے آمین بجاہ خوات من نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں آپ سبھی فورا جائیں کومنٹ باکس میں آمین ٹائب کریں کیا آپ پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے تو آپ سب اتنی پیاری دعا ہے تو آمین ضرور کہیں کومنٹ میں بھی آمین ضرور ٹائب کریں آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں جس کو بھی ارجن پیسوں کی ضرورت ہے جس کے بھی گھر یا کاروبار میں برکت نہیں ہے جو کرز میں ڈوبا ہوا ہے یا جس کی دکان نہیں چل رہی جس کا کام نہیں چل رہا یا جو بے روزگار ہے یا جس کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے کوئی بھی شخص یہ عمل کر سکتا ہے مرد عورت سبھی اس عمل کو کر سکتے ہیں لڑکے لڑکیاں سبھی کر سکتے ہیں اور کوئی دوسرا شخص کسی دوسرے شخص کے لیے بھی کر سکتا ہے یعنی کہ آپ کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میری ماں بہنیں اپنے بھائی کے لیے اپنے شوہر کے لیے اپنے پتی کے لیے اپنے ہزبنٹ کے لیے یا اپنے والد کے لیے اپنے فادر کے لیے یا اپنے بیٹے کی کمائی میں برکت کے لیے کر سکتے ہیں مان لیجئے اگر کوئی میری بہن اپنے شوہر کے لیے اپنے ہزبن کے لیے کرنا چاہیں تو وہ اپنے ہزبن کے لیے کر سکتی ہیں بہن اپنے بھائی کے لیے یا بھائی اپنے بھائی کے لیے یا ماں باپ اپنی اولاد کے لیے یا کسی دوست کے لیے یا گھر میں کسی بھی فرد کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں کسی بھی فیملی میمبر کے لیے کوئی بھی کسی کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے اور آپ خود کریں تو بہتر ہے میرے پیاری دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں یہ عمل آپ کو کرنا کیسے ہے کس دن کرنا ہے کس ٹائم کرنا ہے آپ پس عمل کو کسی بھی ایک دن کر سکتی ہیں یہ ایک دن کا عمل ہے جی ہاں کوئی بھی دن ہو چاہے آج جمعہ کا دن ہو آپ جمعہ کے دن یہ عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یا شنیچر کے دن ہفتے کے دن کرنا چاہیں یا اتوار کے دن یا پھر پیر شریف کے دن یعنی سوموار کے دن منڈے کے دن یا پھر ٹیوزڈے کو منگل کو یا بدھ کو یا جمعہ رات کو کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ دن سمجھ لیا آپ نے کہ آپ کو کس دنی عمل کرنا ہے آپ آئے جان لیتے ہیں ٹائم کیا ہوگا کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا آپ کے مائن میں یہ question ہوگا کہ رزوان بھائی آپ نے دن بتا دیا تو وقت بھی بتا دیجئے کہ کس ٹائم ہم یہ عمل کر سکتے ہیں یہ وظیفہ ہمیں کس وقت کس سمجھ کرنا ہے تو آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں وقت کی کوئی قید کوئی پابندی نہیں ہے یعنی کہ آپ اس عمل کو فجر کے وقت بھی کر سکتے ہیں زہر کے وقت بھی کر سکتے ہیں انصر کے وقت مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت جس بھی ٹائم آپ کرنا چاہیں یہ عمل کر سکتے ہیں آپ تحجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں تحجد میں کر سکتے ہیں رات کے آخری وقت لمحے میں کر سکتے ہیں دن میں رات میں صبح میں شام میں پورے 24 آورس میں پورے 24 سو گھنٹے میں آپ کبھی بھی کسی بھی وقت یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں میرے پیارے دوستوں آپ کو یہ عمل پانک و صاف اور باوضوح ہو کر ہی کرنا ہے نا پاکی کی حالت میں اور بنا وضوح کے آپ کو یہ عمل نہیں کرنا ہے جب آپ عمل کریں تب پاک ہو اور باوضوح ہو یعنی آپ کا وضوح ہو کسی بھی نماز کو پڑھنے کے فوراً بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں یا کبھی بھی کر سکتے ہیں تو میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں آپ یہ سمجھنے کہ آپ کسی بھی جگہ پر بھی عمل کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ میرے بھائی مسجد میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اور بہتر ہوگا آپ اپنے گھر میں کر لیں ایسی جگہ تنہائی میں بیٹھ جائیں جہاں کوئی نہ ہو کوئی آپ کو ڈسٹوربنس نہ ہو کسی طرح کی آپ کو پریشانی نہ ہو آپ سوفے پہ بیٹھ کر چیئر پہ بیٹھ کر بیٹھ پہ چٹائی پہ کہیں بھی عمل کر سکتی ہیں بہتر ہوگا آپ اپنے چٹائی پہ یا مسلحے پہ بیٹھ کے عمل کر لیں جائے نماز پر بیٹھ کر یعنی مسلحے پر بیٹھ کر یہ عمل کر لیں یہ سب سے بہتر ہے اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ پہلے اچھے سے وضو کر لیں آپ کو ایک لونگ لے لینا ہے میرے پیاری دوستو لونگ آپ چھوٹا بڑا کوئی سا بھی لے سکتے ہیں آپ کو یہ عمل کرنے کے لیے ایک لونگ لونگ کا دانہ لے لینا ہے جی ہاں ایک لونگ کا دانہ لے لیجئے اور اس لونگ کو آپ کسی چیز پر رکھ لیں کسی برتن پر رکھ لیں ٹھیک ہے اور عمل کرنے کے لیے لونگ کا دانہ لے کر بیٹھ جائیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس عمل کو پڑھنا شروع کرنا ہے سب سے پہلے آپ سب کو تین بار درود پاک پڑھنا ہے کوئی بھی درود پاک کا پڑھ لیجئے چاہے جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے سب سے پہلے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نظرانہ عقیدت کے ساتھ پیش کریں تو سب سے پہلے تین بار درود شریف پڑھیں بہتر ہے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی آپ سب کو یاد ہوگی ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے ہم نماز میں پڑھتے ہیں ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں یہ درود ابراہیمی ہیں آپ سب کو یاد ہوگی آپ یہ پڑھ لیں یا آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں آپ دیکھ کر پڑھنا چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ لیں آپ یہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ محمد یہ درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تین بار پڑھنا ہے آپ کو آپ زیادہ پڑھنا چاہیں تو پانچ بار پڑھ لیں سات بار پڑھ لیں گیارہ بار پڑھ لیں کم از کم تین بار ضرور پڑھیں آپ یہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ کا یا محمد آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں آپ یہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں تین بار آپ کو پڑھنا ہے کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تین بار درود پاک کا نظرانہ پیش کیجئے درود شریف پہنے کے بعد پھر آپ سورہ کوثر بیس بار پڑھیں جی ہاں سورہ کوثر بیس بار پڑھیں اس کے بعد آپ کو سورہ اخلاص یعنی کہ کل ہوا اللہ شریف پڑھنا ہے کل ہوا اللہ شریف آپ پڑھیں تین بار تین بار کل ہوا اللہ شریف پڑھیں پھر آپ کو تین سو تیرہ بار اس کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ یا مالک الملک آپ جب ملا کر پڑھیں گے لگتر تو آپ کو ایسے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ یا مالک الملک لا الہ الا اللہ یا مالک الملک لیکن جہاں تھیرے ماہاں سے پڑھے لا الہ الا اللہ یا مالک الملک یا مالک الملک تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے سورہ کاثر آپ کو پڑھنا ہے کتنی بار بیس بار ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں سورہ کاثر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا اعطیناکا الکاثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ یہ سورہ کاثر ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا آپ بیس بار پڑھ لیں پھر آپ کو تین بار سورہ اخلاص یعنی کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ شْرِیف پڑھنا ہے ہم آپ کو سورہ اخلاص بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَد اللَّهُ السَّمَد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُونَ أَحَد یہ سورہ اخلاص ہے آپ کو تین بار پڑھنی ہے پھر آپ کو تین سو تیرہ بار لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَا مَالِكُ الْمُلْكِ پڑھنا ہے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے ایسے آپ کو پڑھنا ہے تین بار درود پاک پھر آپ کو بیس بار سورہ اخلاص پھر تین بار سورہ اخلاص پھر تین بار درود پاک بیس بار سورہ اخلاص پھر تین سو تیرہ بار لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَا مَالِكُ الْمُلْكِ پڑھنا ہے اتنا پڑھنے کے بعد اچھے یاد گئے آپ پڑھنے کے درانا آپ کی حاجت جو ہے آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کی یہ حاجت انشاءاللہ اس وظیفے کو کرتے ہی پوری ہو جائے گی پورا یقیم نکھیں اس کو پورا ہونے کی نیت سے عمل کریں اور آخر میں بھی تین بار درود پاک ضرور پڑھ لیں آخر میں بھی تین بار درود پاک پڑھ کر آپ کو اس لونگ پر دم کر دینا ہے جو لونگ آپ نے لیا ہے کسی چیز میں رکھ کر سامنے رکھ لیں کسی چیز پر رکھ کر لونگ پر دم کریں اور ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت کے لئے اللہ عنز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی تو اس طرح سے عمل کریں اور دوسروں ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اچھی بات کو خیلانہ صدقائے جاری ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس پیاری اسی ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ تک کچھ نہیں جائے گا یہ بالکل فری ہے لیکن آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت منطق پہنچ سکتی ہے اس لئے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس پیاری اسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بگل میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں اور آپ کی ویڈیوز کو دیکھ پاتے رہیں میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ